اتا پردیس میں دو جگہوں پر نکائیں چناؤں ہیں وہیں رامپور کا نکائیں چناؤں کافی مہتپون ہیں کیونکہ یہاں پر عبداللہ آزم خان کی سزا ہونے کے بعد یہ سٹھ تھی یہ رکھ دھوگی تھی اور اس کے بعد یہاں بائی الیکشن ہو رہا ہے لیکن ایک بات یہ ہے کہ جو انڈی اے کا پرتیاسی تھا سفیق احمد انساری جس کو انڈی اتار تھا اور کافی جسم کا معاہل تھا ان کے نامنگن کو لے کر کے لیکن اچانک دو بچ کے پیتالیس میریٹ پر سماجبادی پارٹی کی پرتیاسی کی انٹی ہو گئی جو انڈی اے کا اپنا جسم کا معاہل تھا اس پر کہیں نہ کہیں حل کسی پھیکا پنایا ہے اس سوالوں کو لے کر ہم بات کریں گے جو اپنا دل کے پرتیاسی ہیں سفیق احمد انڈی امان اس پارٹی کے جلدیش ہے میرے ساتھ گنبیر سنگھ چودری چودری گنبیر سنگھ جی ان سے پوچھیں گے کہ آخرکار کیسے لڑیں گے اس پرتیاسی سے جو سماجبادی پارٹی نے اتارا ہے گنبیر جی ابھی تک تو یہ تھا کہ شماجبادی پارٹی چناؤں مدان میں نہیں اتار رہی ہے لیکن اچانکہ سماجبادی پارٹی نے کیسا پاسا پھیکا ہے جس میں لگتا ہے کہ اپنا دل کے لوگ چت ہو گئے ایسا ہے دیکھئے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر کوئی فوچ رہا ہو کوئی کینڈیڈیٹ نہیں اترے گا کوئی راجنیتک پارٹی ہے جو اتر پردیس میں دوسرے نمبر کیے سماجبادی پارٹی آپ کیسے فوچ فکتے ہو کینڈیڈیٹ نہیں اتارے گی ہماری نیتا یا ہم لوگ نہیں پہنچ رہے تھے ہمیں پتا تھا کہ وہ کینڈیڈیٹ اتاریں گے لیکن وہ فاجیف کر کے اتاریں گے کیونکہ وہ بھابناوں کا کھیل کھیلتے ہیں پہلے لگاتار وہ مسلم بھابناوں کو بھڑکا کے وہاں چناب جیتنے کا کام کرتے رہے اب کی انہوں نے ایک نیا کارڈ کھیلنے کی کوشش کی ہے ہندو پرتیافی اتار کے وہاں کی جنتہ جانتی ہے وہاں کا ہندو مسلم دونوں جانتے ہیں کہ وکاف کون کرا رہا ہے لالپور کے پل کو جو آجم خان کے ٹائم میں توڑا گیا تھا آجم خان بہت بڑے نیتا ہے اور رائج نیتی کا بڑا انوباب ہے لیکن انہوں نے اس پل کو توڑوا دیا عبداللہ آجم کو جتانے کے لئے اور لوگوں کو ڈر آیا کہ پل تب بنے گا جب عبداللہ آجم کو جتاؤ گے اور لمبے ٹائم تک وہ پل نہیں بن پایا مانی ہے نریندر موڈی جی کی انپریہ پٹیل جی کی فرکار میں مانی یوگی آدی تیناس جی مانی آشیش پٹیلی جو ہمارے کیبنیٹ منطری ہیں گھڑوندن کی اپنا دل بھاجپا نشات پارٹی کی فرکار میں ابھی وہ پل بنا ہے اور اس چناب میں سارے لوگ پترکار سارے نیتا ہم سارے لوگ پرچار کرنے اُفی پل سے جا رہے ہیں آپ بھی گئے ہوں گے اُف کے علاوہ وہاں کیا کیا فمسیائیں ہیں وہ بف اڈہ نہیں ہیں فوار میں ٹانڈے میں بف اڈہ نہیں ہیں کوئی فرکاری بفے نہیں چلتی ہیں ٹانڈے فوار کے لیے ایفی بہت سی فمسیائیں ہیں جن کے لیے اپنا دل بھاجپا نشات پارٹی کا گھڑوندن پرتیاشی شفیق احمد امفاری ان فمسیائوں کو جانتے ہیں وہ انہیں پورا کرنے کا کام کریں گے دو بار فے جمینی ہیں وہ دو بار فے وہاں پہ وہ چیئرمین ہیں بلوگ پر مک رہے ہیں ایک بارہ بشواف جیتا بلوگ پر مک کا فپا کی فرکار میں تو ایفی نردلیے چناب جیتے سارے چناب وہ نردلیے جیتے آج اپنا دل نے بہت فوج سمجھ کے پچھواندہ مسلم فماچ فے امفاری برادری کا مفلموں میں ایک کینڈی ریٹ اتارا ہے جو یہ بجے مان لیں جو اتیک کا پرکرڑ ہوا ہے اس کے بعد سے کہیں نہ کہیں اینڈی اے نے سمی کرنے بدلے نہیں اتیک کے پرکرڑ پر میں کوئی ٹپڑی نہیں کرنا چاہوں گا اور میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے پہلے بھی مفلم کینڈیڈیٹ اتارا تھا نباب حیدر علی کا اور فمجہ میاں کو اتارا تھا بہت اچھا چناب وہ لڑے تھے آپ جانتے ہیں لیکن اس بار یہ تہہ ہوا کہ کینڈیڈیٹ پفمادہ سے اتارا جائے گا تو پفمادہ سے کینڈیڈیٹ اتارا گیا جو کینڈیڈیٹ بہت بہتر ہے اور وہاں کا ہندو جانتا ہے کہ ہم کو کیف کو ووٹ کرنا ہے آپ بھی رامپور سے ہیں اور یہ سوار میں مانگ ہو رہی تھی کہ اس بار لوکل پرتیاسی ہونا چاہیے تو آپ نے بھی لوکل اتار دیا اور آزم خان نے ہلکے سے پاسا ڈال دیا آپ مجھے ایک بات بتائیے لوکل پرتیاسی کیا ہوتا ہے اگر جو آدمی ایک جنپد میں رہتا ہے وہ لوکل ہی ہوتا ہے اور کہیں بھی کوئی آدمی پورے دیف میں لوک فبا جا کے لڑ سکتا ہے وہ ویدہم فبا بھی لڑ سکتا ہے ہمارا فبیدان اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ کوئی بھی کہیں بھی دیف کے اندر چراب لڑ سکتا ہے تو اس میں لوکل یا بہاری پرتیاسی کا کیا مطلب ہوا آپ مجھے میڈیا ہی سمجھا دیں آپ یہ بتائیں لوکل جیسے بیدان سبا سے مانگ رہے ہیں ناوی ادمیہ کو تو آپ نے ہی لڑایا تھا جہاں کی جنتہ نکار رہی ہے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے دیکھئے ان کو نکارہ نہیں گیا ناوی ادمیہ کے بیٹے ہیں حیدر علی کا ہمجھا میاں وہ لگاتار چھت میں رہتے ہیں کل تو کئی مجھے پہ دکھے لیں نہیں وہ ہماری پارٹی میں ہے اور اگر ان کو جس کا ٹکٹ کٹتا ہے اس کو ٹھیس پہنچتی ہے ہم ان کو منانے جائیں گے اور ہماری پارٹی کے جو راشتی ادرکش ہے مانی آشیس پٹیل جی رات میری لمبی بات ان سے ہوئی ہم سارے لوگ ان کو منانے جائیں گے وہ ایک راجنیت ایک بہت بڑا پربار ہے جو ہے نور محل ایک یہاں کی سیاست کا کینڈر رہا ہے آپ سارے لوگ جانتے ہیں تو ہم ان کو منانے جائیں گے اور پارٹی کہیں نہ کہیں ان کا ایجسمنٹ کرے گی بڑے پت پہ جیسا راشتی کارکاری ادرک جی سے میری بات ہوئی مانی آشیس پٹیل جی سے تو رات بہت لمبی بات ہوئی اس بات پہ ہم سارے لوگ منانے جائیں گے ساری پارٹی منانے جائیں گی اور ہمجھا میاں آپ کو منچ پہ بھی دکھیں گے چناب میں بھی دکھیں گے لڑاتے ہوئے اور ہمجھا میاں ہی اس چناب کو جیتا کے لائیں گے جتنی لڑائی آجم خواہ کے خلاف ہمجھا میاں کے پروار نے لڑی ہے جو جرم ہو رہے تھے ففا فرکار میں اس کے بعد اتنی لڑائی کسی نے نہیں لڑی تو ان کو ان کی مہت پر آپ کے ساتھ تو نہیں ہے نا نہیں وہ ہمارے فاتھ ہے کہ آپ کیسے کہفتے ہیں ہمارے فاتھ میں مجھ پہ نہیں دے جو ٹکٹ مانگ رہے تھے یو سوپ ٹکٹ مانگ رہے تھے وہ منچ پہ تھے دیکھیں اگر کوئی روٹھا ہوا ہے اس کو منانے جائیں گے میں خود جاؤں گا مجھے نردیف ہے اور ہمارے راشتیت دیکھ جی خود جائیں گے اور سارے لوگ جائیں گے شفیق بھائی بھی جائیں گے تو چناب اب جو لڑیں گے وہ اپنا دل لڑے گا یا بھاچپا لڑے گا دیکھیں چناب جو لڑا جائے گا اپنا دل بھاچپا نشاعت پارٹی جس میں بھاچپا کا اہم رول ہے بھاچپا بڑے بھائی کی طرح ہے ہم لوگ چھوٹے بھائی کی طرح ہیں وہ چناب کا نیتورت کریں گے ہم سارے لوگ کام کریں گے یہ کہہ 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 کہ آپ نے بڑے بھائی ہیں ہم چھوٹے بھائی ہیں یوپی میں جو چنال دو جگہ ہو رہا ہے دونوں سٹے آپ نے کی چلی دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اپنا دل کا پرفنٹیج بہت ہائی رہتا ہے اپنا دل کو اٹھارے فیٹیں ملی تھی جس میں ایک فیٹ ہم نہیں لڑیتے وہ چھوڑ دی تھی فترہ فیٹوں میں ہم بارہ فیٹیں نکال کے لائے اتنا ہائی پرفنٹیج کی فیقہ نہیں ہے دونوں فیٹیں جیتیں گے فور پرتفت جیت ہوگی آزم خان کے کانڈیٹ کو کیسے ہرا دے گیا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ کینڈیڈیٹ جو جلدبازی میں اتارا گیا ہے ہمارا کانڈیڈیٹ چوبیس گھنٹے پہلے تیہ ہو گیا تھا ان کا کانڈیڈیٹ ترن تیہ ہوا ہے جلدبازی والا کانڈیڈیٹ جلدبازی والا کام کبھی ففل نہیں ہوتا ہے آپ رامپرو کے جلدیش بھی ہیں اور لوکل بھی ہیں تو شاید آپ یہ بھی جانتے ہوگی کہ جس چھتر سے انرادہ آ رہی ہیں وہ تھاکور ہیں اور تھاکوروں کا اچھا برچس ہے دیکھئے میں آپ کو ایک بات بتا دوں اتر پردیف کا تھاکور اور چوہان برادری جانتی ہے ہمیں کس کو ووٹ دینا ہے کس کے نترت میں سرکار چل رہی ہے ہمیں کس کو ووٹ دینا ہے کون بڑا نیتہ ہے میں آپ کو بتا دوں کہ سارا چوہان ووٹ ساری تھاکور ورادری اپنا دل کے کانڈیڈیٹ کے ساتھ رہے گی بھاچفہ نشات پارٹی کے انڈی کے کانڈیڈیٹ کے ساتھ رہے گی جب ووٹ کھلے تو آپ دیکھ لینا انڈرادہ جی اپنا بھوٹ نہیں جیتیں گے اپنے بھوٹ سے ہر کہیں گے نمشکار میں ہوں روی سکسنا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ سبسکرائب اور لائک جرور کیجئے گا اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ ہو لیں تاکہ آپ سے کوئی نئے اپ ڈیٹ چھوڑ نہ پائے جی ہاں آپ دھیان رکھیں ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا رویل خند سمجھا رکھیں اور یہ بیل آئیکن کو ضرور دباتے رکھیں